بول کی کوششیں رنگ لے آئیں بول کی سینئر صحافی ارشت شریف کے قاتل پر سپریم کورٹ کاس خود نوٹس بڑی عدالت آج کیس کی شنوائی کرے گی ایف آئی اے اور کینیا میں تفتیشی ٹیم کے دورے کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے صحافیوں سے بد صلیقوں کے ناقابل برداشت قرار دے دیا ایف آئی اے کی فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ جمع کرانے کا حکم ایڈیشٹر اٹرنی جنرل نے وزیر داخلہ کو ریپورٹ دکھانے کا کہا تو چیف جسٹس نے سخت ریمارکس دیئے سوال کیا کیا وزیر داخلہ نے ریپورٹ تبدیل کرنی ہے کہاں معاملے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں بول ارشت شریف کو انصاف دلانے کے لیے ڈٹا رہا یارنا ہم نے درج نہیں کرائی ہے ہماری مدعیت میں نہیں ہوا اگر اس ملک میں کوئی رول آف لاو نہیں ہے یا عورتوں کو ان کی شرائط بھی پوری نہیں کرنے دی جاری میں نے صبح ایسی لئے کہا تھا کہ میری سانس سائبہ کی مدعیت میں درج ہوگا کیونکہ شیز اہیڈ آف تا فیملی ٹھیک ہے اب جب ان کی مدعیت میں درج نہیں ہوا تو پولیس کے سکوشی میں جا کر مقدمہ درج کر رہی ہے ارشت کے لیگل ہائرز لوائقین موجود ہیں ارشت شریف قتل کیس میں وفاقی حکومت کی حیرہ پھیری مدعیت کی مرضی کے بغیر پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا سپریم کورٹ نے شہید صاحفی کے قتل کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا شہید صاحفی کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ ارشت کے لوائقین ابھی زندہ ہیں پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آر درج کیوں کی گئی مقدمہ صرف ارشت کی والدہ کی مدعیت میں درج ہوگا عدالتی حکم کے باوجود فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ عدالت میں جمع نہ ہوئی رپورٹ میں تہل کا خیز ان کے شاہفات ارشت شریف کو ایک منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا دو مقدمات کی وجہ سے وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے مقدمات درج کرانے والے افراد کو جب تفتیش کے لیے بلایا گیا تو صرف دو افراد جواب دینے کے لیے آئے فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس کے بعد فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے طلب کیا فیصل وارڈا نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو نہ شباہد دیئے اور نہ ہی بیان جمع کر آیا ارشت شریف کے وارث موجود ہیں پولیس مدعی نہیں بن سکتی لا وارث لاشوں کے کیسز میں پولیس مدعی بنتی ہے ماہر قانون اعتزاز احسن کہتے ہیں حکومت سے پوچھا جائے گا ارشت کی والدہ اور اہلیاں میں سے کس کو اعتماد ملیا گیا ارشت شریف کا کینیا میں کوئی دشمن نہیں تھا ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی یہ دیکھنا ہوگا ارشت کے قتل میں کینیا پولیس نے معاملت فراہم کی یا نہیں اور سانس لینے میں دشواری کے باعث شہباز گل لاہور کے سوویسس اسپتال منتقل سانس کی تکلیف میں مبتلاش شہباز گل کو خانسی کا دورہ پڑھنے پر اسپتال لائے گیا ڈاکٹرز نے طبی بوائنا کیا مکمل آرام کا مشورہ ہر قسم کی سیاستی تقریب میں شرکت سے روک دیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاریخ میں پہلی بار عمران خان آصف علی زرداری شہباز شریف مریم نواز مولانا فضل رحمان اور بلاول بھٹو سب ایک ساتھ چلنا رہے ہیں صرف بول پر سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے